نماز ترابی گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے قیام رمضان یا نماز ترابی باقی مہینوں میں تحجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں قیام اللیل یا تحجد یا ترابی نماز ترابی یا تحجد کی مسنون رکتیں آٹھ ہیں لیکن غیر مسنون رکتوں کی کوئی حد نہیں جو جتنی چاہے پڑے اس لئے جھگڑے کی ضرورت نہیں نبی سلمت ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشت رضی اللہ عنہ کیفا کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیره على احدہ عشرت رکعتا یسلی اربعن فلا تسأل ان حسنہن وطولہن ثم یسلی اربعن فلا تسأل ان حسنہن وطولہن ثم یسلی ثلاثن متفقن علیہ حضرت ابو سلم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشت سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی حضرت عائشت نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویی یا غیر رمضان کی رات کی نماز گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ پڑتے تھے چار رکعتیں پڑتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں یعنی ہر ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پھر چار رکعتیں پڑتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر تین رکعت وطر ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اصل چیز خشو خضو ہے اور توالت ہے آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے نماز تراویح دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے وطر کی ایک رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے انائشت رضی اللہ عنہ قالت کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الالفجری احدا عشرت رکعتن یسلیم بین کل رکعتین ویوترو بواحدتن متفقن علی حضرت عشاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء اور نمازِ فجر کے درمیان گیارہ رکعتیں نماز ادا فرماتے ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکعت سے وطر بناتے یعنی وطر کی دو رکعتیں ہلکی ہوتی تھی ان پر سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے موسیقی